السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھنا ہے یوٹیوب چینل اکسپانڈلج اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اکسپانڈلج پر خوش حاملید کہتا ہوں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی بیس پر جن بھی نیوی ڈیپارٹمنٹ طرف سے کافی کے ڈیکر کی جوپس کی انوازمنٹ کی آتی ہے کافی تازمیہ سامیہ انوازمنٹ کی آتی ہیں تو اسی طرح آج بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی عبدیس ڈیپارٹمنٹ ہے جس کی طرف سے انوازم کنیہ کیجئے بارے میں انفارمیشن بتاؤں گا اpt لگ اس کا کیا بارا سیدر اجوکیشن اس کے لیے کیا ہے 만나ائی چ Broken Art منٹ کنیہ سامیہ پیش دیکھیں بنو subtract اور آپ آسانی سے اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیلک کے ایکن پر کلک کر کے آر پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پر تمام جوبز کی انفارمیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بروزر عبر کر کے آپ گوگل پر پاک جب آنلین ڈاٹ کم سرچ کرنا یہاں پر آپ سرچ کریں گے پی اے کے پاک جب آنلین ڈاٹ کم اور آپ کے سامنے اس ویب سائٹ کا فرس پیج آئے گا اور یہاں پہ آپ کو کافی گڑے گھرگی جوبز کی پوسٹ بھی مل جائے گی جیسا کہ یہاں پہ اب ناتلا جوبز موجود ہیں یہاں پر ائر بیلیو جوبز ہیں آپ جس بھی جوبز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے سمپلی اس پوسٹ پر کلک کرنا ہے اس جوبز کی ساری معلومات آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ آسانی سے اپلائی کر لیں گے پلالا اس ویڈو میں جس کی بات ہو رہی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جوبز ہیں سب سے پہلے نمبر پر یہ پوسٹ موجود ہے سمپلی آپ نے اس پوسٹ پر کلک کرنا ہوگا تو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سٹارٹ میں اس کا انٹردکشن آجات ہے میئر ایریک کینڈڈیٹس فرام اور آر آل اکروس ہی کنٹری کیا پلائی فار دی جوبز اور یہ انیس ایپریلس کی لاز ڈیٹ ہے اور یہاں پر نیچے اس کا ایڈوکیشن بیچلر ماسٹر ہے اسامیوں کے نام نیچے یعنی کے اسامیوں کے دعات پانچ ہے جو پرائی فول ٹائم ایڈریس سے ہم پر پتہ جائے رہا ہے ہائیل ایڈوکیشن کمیشن ایچ اسلام آباد اسامیوں کے نام نیچے ہیں آئیٹی منیجر ہے فائننس منیجر ہے سسٹن آئیٹی منیجر ہے اور یہاں پر ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے سسٹن ڈریکٹر میڈی ہے یہ اسامی آنے کے لیے ایکسپیرینس بھی نیچے ریکوائیڈ ہے تو وہ آپ نیچے ایڈ پر ریڈ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ نیچے ایڈریڈ کر لیں گے تو میں آپ کو آئیٹ پر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے کیسے اپلے کرنا نیچے اس کی ویڈیو پر موجود ہے تو یہاں سے بھی آپ مزید تفسیرات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ایڈیس کا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسامی کا نام ہے اس کی آگے جو سیلری پیکجز ہیں وہ بھی کافی اٹریکٹیو ہیں اور یہاں پر پروجیکٹ نیم ہے کوٹا پھر کالیفکیشن ایکسپیرینس اور یہاں پر میکسیم ایج نیمر بھی بتائی جا رہی ہے اس طرح اسیسٹنٹ آئی ٹی منیجر ہے اس کے لیے 45 ایرز ہے اسی طرح پھر آگے ڈیٹر ہے انٹری اپریٹر ہے اس کے لیے آگے 35 ایرز ہے اور یہاں پر نکا گئے کالیفکیشن اور ایکسپیرینس بائی کریٹریہ بھی یہاں پر موجود ہے فیلحال نیچے اس کے اپلائن کو رسیجر کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپلیکنٹس کین ریکوائیڈ ٹو اپلائی آن لائن تھو تو آپ نے جو ایچیسٹ کی ویب سیٹ ہے وہاں سے آپ اس کے لیے اپلائی آن لائن کریں گے تو اوپر اپلائی آن لائن کا لنک موجود ہے یہاں پر آپ نے آن لائن اپلائی پر کلک کرنا یہاں پر آپ ایچیسٹ کی ویب سیٹ سے اس کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا پروسیسنگ فی ہے وہ اس کا پروسیجر بتایا جا رہا نیچے کہ آپ نے اس کی پروسیسنگ فی ہے وہ ریس یعنی کہ 600 رپیز ہیں اس کی پروسیسنگ فی پر تو وہاں اپنی اکانٹ نمبر آ کے بتایا ہے تو حبیب بینک لیمٹیڈ میں آپ یہ پروسیسنگ فی ہے یہ آپ پیے کریں گے اور اس کے بعد پھر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ایچیسٹ کی ویب سیٹ ہے ہائی ریجو کمیشن کی ویب سیٹ وہ آپ ویزٹ کریں گے وہاں سے آپ اس کے لیے اپلائی آن لائن کریں گے اور اس کے بعد 5 جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ بھی اس میں انہوں نے ایڈ کر دی ہے اور یہاں پر بتایا جائے رہا ہے کہ آپ نے ایڈ اشتہار کے پبلش ہونے کے پندرہ دن کے اندرندر آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے یعنی کہ انیس ایپرلیس کی لاسٹ ڈیٹ ہے سبسکرائب کریں اللہ حافظ